نمسکار دوستوں میں انگلیس گروہ سواگت کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب سٹڈی کے یوٹیوب چینل پہ اس چینل کے ذریعے ہم لوگ کمپیٹیشن اگزام میں آنے والے سارے سبجیکٹ کی تیاری کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس چینل کے ذریعے انگلیس گرامر کا جتنا بھی فورشن آپ کے لگتا ہے کمپیٹیشن اگزام کے لیے وہ سارا کور کرواؤں گا تو دیکھو دوستو آپ کو پتا ہے کسی بھی اگزام کی تیاری کرنے یا کسی بھی سبجیکٹ کی تیاری کرنے سے پہلے اپنے کو اس سبجیکٹ کے سلیپس کے بارے میں پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے لیے انٹرڈکشن آف سلیپس لے کے آئے ہوں جس میں میں بتاؤں گا آپ کے انگلیس گرامر میں کون کون سے ٹوپک لگتے ہیں ان ٹوپک سے کیا کیوشن بنتا ہے اور ویٹیز کتنا رہتا ہے ان سارے ٹوپکس کا اگزام میں تو سب سے پہلے دیکھو دوستو بات کرتے ہیں سلیپس کی سلیپس میں دیکھو سب سے پہلا جو ٹوپک لگتے ہیں انگلیس کا جو بیشک ٹوپک ہوتا ہے جس کو اپن پارٹ اوپ سپیچ بولتے ہیں وہ لگتا ہے پارٹ اوپ سپیچ ٹوپک میں دیکھو پہلے آٹھ ٹوپک سامل تھے ابیش میں موڈن انگلیس میں نو ٹوپک کو شامل کر لیا ہے کون کون سے ٹوپک ہے دیکھو پہلا ٹوپک آپ کا ناؤن ہو گیا پھر پر ناؤن ایڈجیکٹیو ورپ ایڈ ورپ پری پوزیشن کنجیکشن اور انٹرزیکشن پہلے ہی آٹھ لگتے تھے ابھی آرٹیکل اور ڈیٹرمائنر ایک نویا ٹوپک شامل کر لیا ہے جو پارٹ اوپ سپیچ کی اندر آتا ہے ویسے دوستو دیکھو پارٹ اوپ سپیچ ہوتا گیا ہے یہاں پہ میں نے ایک ڈیفینیشن لکھیا ہے ورڈز آر ڈیوائیڈے نیٹو ڈیفرنٹ کلاسز اینڈ کائنڈز ملک کچھ سبت ہوتے ہیں جو الگ الگ کلاس اور ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ان سارے ورڈز کو پارٹ اوپ سپیچ کہتے ہیں دیکھو دوستو پارٹ اوپ سپیچ سے کیوشن ڈائریکلی ان سے نہیں آتا نہ آپ کو کوئی ناؤن کا کیوشن پوچھتا ہے انہیں پروناؤن کا پوچھتا ہے انہیں ایڈجیکٹیو ورڈ ان جتنے بھی ٹوپک ہے ان سے ڈائریکٹ کیوشن نہیں آتا کیوشن آپ کا ان سے بنتا ہے ان سے آپ کا کیوشن بنے گا ایرر کا جو آپ کے ایکزام میں سینٹیکس ایرر یا سپورٹ ایرر کے کیوشن آتے ہیں وہ پارٹ اوپ سپیچ سے ہی آتے ہیں تو ان نو ٹوپک سے ایرر کے کیوشن بنتے ہیں پریپوزیشن اور آرٹیکل سے آپ کے فیلرز کے بھی کیوشن بن سکتے ہیں پریپوزیشن ار آرٹیکل سے آپ کے فیلرز کے بھی کیوشن بن سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو تین ٹوپک جو کی بہت زیادہ ویٹیز رکھتے ہیں ایسے سی سیجیل کے ایکزام میں اور ادر ایکزام میں بھی وہ کون کون سے ہیں پہلا ٹوپک ہے ٹنس دوسرا ٹوپک ہے voice تیسرا ٹوپک ہے narration direct indirect دیکھو دوستو tense recursion سیدھا بھی آ سکتا ہے یا آز کل tense کا use sentence improvement میں بہت ہو رہا ہے تو tense recursion سیدھا بھی filler کا بھی آ سکتا ہے اور sentence improvement کا بھی voice recursion سیدھا ہی آتا ہے یا تو active سے passive میں change کروا لے گا یا passive سے active میں change کروا لے گا same narration کے ساتھ ہوگا direct دیا ہوگا indirect میں change کرنا ہے یا کئی بار indirect دیتے ہیں اور direct میں change کرواتے ہیں پھر بات کرتے ہیں دوستو vocab session کی vocab میں دیکھو آپ کے synonym پوچھے جاتے ہیں antonym پوچھے جاتے ہیں اور one word substitution پوچھے جاتے ہیں آپ کو ایک word دیا جاتا ہے ان کے synonym پوچھ لیتے ہیں antonym اور one word substitution پوچھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں idiom phrases idiom phrase parassemble اور close test تین ٹوپک idiom phrase بھی vocab کا part مان سکتے ہیں parassemble آپ کو چار sentence دی ہوتے ہیں ان کو arrange کرنا ہوتا ہے order میں اور close test بھی آپ کو ایک paragraph دیا ہوتا ہے اس میں appropriate word کون سا رہتا ہے وہ find out کرنا ہوتا ہے تو وہ close test ہو جاتا ہے یہ syllabus دوستو دیکھو ہوتے ہیں ہماری tagline وہ start ہوتی ہے letter سے کہاں تک sentence تک جاتی ہے letter سے شروع ہوتی ہے sentence تک جاتی ہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی language یا بڑی سے بڑی language start ہوتی letter سے letter مل word بناتے ہیں word میر کے close بناتے close مل sentence بناتے ہیں یہ آپ کی 4 ہوتے start کرتے letter سے ختم کرتے ہیں sentences پہ دوستو دو word ہوتے ہیں ایک alpha bet ہوتا ہے اور alpha bets ہوتا ہے دونوں میں کیا difference ہے جو آپ کا alpha bet ہے اس کا مطلب ہوتا ہے letter یا اکشر جو alpha bets ہے اس کا مطلب ہوتا ہے language یا بہت سی student ہوتے ہیں جو alpha bets کو alpha bet کا plural مال لیتے ہیں پر یہ پورنت یا غلط ہے آپ کو جب بھی کوئی پوچھے تو آپ کو دونوں کا الگ لگ بتانا ہے alpha bet کا مطلب letter یا اکشر alpha bet کا مطلب language بہت کرتے ہیں دوستو letters یا letters کیا ہوتتے ہیں letters کیا ہوتتے ہیں دیکھو دوستو letters اکشر بہت سب سے چھوٹی اکائی letters مانے جاتے ہیں کتنے type کیا ہوتے ہیں vowel semi vowel اور consonant تین type کے letter ہوتے ہیں vowel شوار semi vowel ارد شوار consonant وینجل vowel میں کون کون شات ہیں دیکھو a e i o u starting سے first class سے پڑھتے آ رہے ہوں جب بھی انگلی start کیا ہے 5 vowel ہوتے ہیں a e i o u دوستو اپنے ابھی تک 5 vowel 21 consonant پڑھے ہیں ٹھیک ہے پر دھیان رکھنا ایک semi vowel بھی ہوتا ہے جو دو ہوتے ہیں ایک w اور ایک y جو بچ گئے 19 وہ آپ کی ہوتے ہیں consonant ٹھیک ہے semi vowel دیکھو کیوں آیا ہے کئی پر کیا ہوتا ہے w اور y semi vowel ہوتا کیا ہے جو کبھی vowel کی طرح کام کرے کبھی consonant کی طرح کام کرے اب دیکھو w اور y سے start ہونے والے جو بھی word ہے وہ اگر w سے start ہو رہا ہے جس میں لکھا ہے word میں لکھا ہے word تب تو یہ اگر w سے start ہوتا ہے تو w یہاں پہ consonant کا کام کرے گا و engine کا کام کرے گا تب یہ a consonant کام کرے گا پر اگر کوئی ورڈ ہے جو w پہ ختم ہو رہا جیسے میں لگا ھیک out تو یہ u کی دونی دے رہا ہے دونوں o اور w مل u کی دونی دے رہے ابھی چلتے ہیں word پہ word کیا ہوتا ہے جو letters مل کے بناتے ہیں وہ word ہوتا ہے letter سے مل کے بنے گا word پر اس کا ارث پون ہو چیئے جو بھی word بنے گا اس کا ارث نکل نا چیئے ٹھیک ہے اب دیکھو word کیا ہوتا ہے اکشرو کا سمو group of letter جو ایک meaningful ہو جن کا کوئی meaning نکلتا ہوں word دیکھو دوستو کتنے پرگار کیا ہوتے ہیں singular اور plural singular کیا ہوتے ہیں جو ایک ہو اور plural کیا ہوتے ہیں جو ایک سے ادھک ہو singular ہوگا جو ایک ہے plural ہوگا جو ایک سے ادھک ہے دیکھو دوستو singular اور plural سب کو پتا ہے اب جو normal سا جو basic mistakes ہوتی ہے بچوں سے وہ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے possessive جو کہ اپن pronoun پڑھیں گے تو وہاں پر possessive pronoun آئے گا اور adjective پڑھیں گے تو possessive adjective آئے گا اب دیکھو میں ایک چھوٹا سا example لیا ہے singular سے singular سے اپن possessive کیسے بنا سکتے ہیں جیسے ورڈ ہے dog dog سے اگر possessive بنائیں گے تو dog کے ساتھ apostrophe s apostrophe s لگا دیں گے تو یہ possessive بن جائے گا پر اگر مان لو آپ پہلے سے plural دیا ہے جیسے dogs دیا ہے تو اس کا possessive بنانے کے لیے اپن شرف apostrophe ہی لگائیں گے s نہیں لگے گا کیونکہ word پہلے سے plural ہے تو s لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ dogs 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 apostrophe s لگ جائے گا دیکھا آپ نے دیکھا ابھی تک کہ letter سے word بنا ہے اب کیا بنے گا word سے بنے گا آپ کا close word سے کیا بنے گا close close کیا ہوتا ہے دوستو close ہوتا ہے sentence کا چھوٹا روپ جو sentence ہے اس کا چھوٹا روپ close ہوتا ہے close بولتے اس کو close میں دیکھو کیا ہوتا ایک subject ہوتا ہے اور ایک ہی verb ہوتی ہے ایک subject ہوتا اور sentence کیا ہوتے ہیں جہاں پہ subject ایک سے زیادہ ہو سکتے ورب بھی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے اور ان دونوں کے علاوہ other word بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ہو جائے sentence اب دیکھو سامان جو انگلیس ہے جنرل انگلیس میں کوئی بھی sentence بنانا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے subject آئے گا پھر verb آئے گی اور object یا other word آئے گا یہ ہوتا ہے جنرل formula جو کوئی بھی انگلیس میں کوئی بھی sentence بناتے ہیں تو سب سے پہلے subject آتا ہے پھر verb آتی ہے پھر object آتا ہے ٹھیک درست تو میں نے آپ پہ part of تریقے بیسک سے cover کریں گے یہاں پہ میں نے دیکھو آپ کو سمجھایا جنرل formula کیا ہوتا ہے subject ہوتا ہے verb ہوتا ہے object ہوتا ہے اب دیکھو part of speech کا کون سا topic ہے جو subject کی جگہ کام آتا ہے تو noun اور pronoun ہوتے ہیں noun اور pronoun کا function کیا ہوتا ہے sentence میں ابھی بات کرتے ہیں verb کا verb کی جگہ آپ verb کام آتا ہے جو کی دو type کی ہوتی ایک تو hv دوسری mv helping verb اور main verb پھر بات کرتے دوستو adjective کی ایک ہوتا آپ adjective ایک ہوتا آپ کا adverb ٹھیک ہے اب دیکھو adjective کیا ہوتا ہے adjective ہوتا ہے جو noun اور pronoun کی ویشیستہ بتاتا ہے جو noun اور pronoun کی ویشیستہ بتاتا ہے اسے بولتے ہیں adjective ٹھیک ہے اب دیکھو انگلیس میں کیا ہوتا ہے 90% cases میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی word اگر کسی word کی ویشیستہ بتائے گا یعنی کسی دوسرے word کی ویشیستہ بتائے گا تو وہ اسے پہلے آئے گا مطلب adjective ہوتا ہے noun اور pronoun کی adjective ہے noun اور pronoun کے ویشیستہ بتائے گا تو adjective subject میں noun اور pronoun سے پہلے آکے اس کی ویشیستہ بتائے گا ٹھیک ہے جیسے example لیتے ہیں جیسے میں نے لکھائے ماللو جیسے good boy لکھائے ٹھیک ہے سب کو بتائے کی boy کی ہے boy آپ کی ایک boy آپ کی ایک ناؤن ہے noun سے پہلے آرہا ہے good اور کیا بتا رہے کی boy کی ویشیستہ بتا رہے تو noun سے پہلے آگیا اور noun کی ویشیستہ بتائے گا یہ کیا ہو boy سے پہلے good آیا ہے اور اس کی ویشیستہ بتا رہے تو noun سے پہلے آئے تو adjective ہو جائے گا ایسی ایک چیز آتی ہے adverb adverb کیا ہوتی ہے adverb ویشیستہ بتاتی آپ adjective ki word up ki اور swim adverb ki adverb ہے وہ ویشیستہ بتائے گی adjective verb اور adverb تو اس کا place کیا ہو جائے گا adjective سے بھی پہلے آسکتا ہے word سے بھی پہلے آسکتا ہے word سے بھی پہلے آسکتا ہے adjective سے بھی پہلے آسکتا ہے اور اور کہاں آسکتا ہے swim adverb سے بھی پہلے adverb آسکتا ہے تو دو adverb ساتھ میں آسکتی ہے تو یہ ہو گیا دوستو part of speech کا کسی general sentences میں کہاں پہ کون سا رول ہوتا ہے اور کہاں پہ آسکتے ہے جیسے میں نہیں آم پہ لکھائے دیکھو noun اور pronoun سے پہلے کیا آئے گا adjective 90% cases میں کیا ہوتا ہے adjective کا ستان fix رہتا ہے کہ 100% case میں ہوتا ہے adjective ہے وہ noun اور pronoun سے پہلے آئے گا اور adverb کب آئے گا adverb آئے گا adverb سے پہلے آسکتا ہے adjective سے پہلے آسکتا ہے اور ورب سے پہلے آسکتا ہے تو جو رشیشتہ بتائے گا وہ اس سے پہلے آ جائے گا تو یہ بات ہو گئی آپ کو میں نے تھوڑا تھوڑا description دیا ہے noun کا pronoun کا adjective کا adverb کا helping verb کیا ہوتی ہے main verb تھوڑا تھوڑا بتائے ہیں باقی اپن جب یہ topic cover کریں گے اس time دیکھ لیں گے اب دیکھو دوستو ایک minute چھوٹا سا part of speech پہ diagram لیا ہے اب تک ہم لوگوں نے noun pronoun جتنے بھی part of speech ان سب کا تھوڑا تھوڑا description دیکھ باقی جب بھی part of speech کی ویڈیو اپلوڈ ہوں گے آپ ان پہ continue بنے رہیے ان سب پہ اپن لوگ واپس سے noun pronoun جتنے بھی part of speech ہے ان کے بارے میں ان کی definitions اور ایسے کرم میں چلو گے ناؤن سے پڑھ کے ناؤن پھر پروناون پھر ایڈجیکٹیو پھر ورب ایڈور پریپوزیشن کنجیکشن یا پریپوزیشن کے بعد سے آپ ڈیٹرمائنر پڑھو یا کنجیکشن یا انٹرزیکشن پر آپ کا پارٹ آف سپیچ چاہی رہنا چاہیے ناؤن سٹارٹنگ ہونی چاہیے پھر پروناون پھر ایڈجیکٹیو مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہے اگر آپ نے کوئی بھی سٹیپ میشنگ کر دی جیسے آپ نے ناؤن پڑھا پھر ورب پڑھ لیا پھر کنجیکشن پڑھ لیا تو آپ رٹ سکتے ہو آپ کا بیسکلی نہیں ہوگا اس سے ٹھیک ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے پارٹ آف سپیچ کا فیسٹ ٹوپک سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ چھوٹے جا رہا ہوں آپ کو اتنے ہی کنٹینٹ کے ساتھ چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جس سے ہم بھی موٹیویٹ ہوتے رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئے نئے اچھا سا کنٹینٹ دے اچھے سے ایکسپلین کریں اور نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں تھینکیو دوستو